بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں بناوں گی ترکیش ٹی یعنی کہ ترکی کا جو مشہور کوا ہے یہ ہمیں جرمنی سے میری نند نے بھیجا ہے وہاں پر بھی کافی سارے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ہم نے تو پہلی دفعی ٹرائی کرنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی تو یہ وہاں پر جرمنی میں پیک ہوا ہے اور اس طرح سے یہ پیکٹ میں ملتا ہے جرمنی میں بھی بہت ساری ترکیش مارکیٹس ہیں وہاں سے آسانی سے یہ مل جاتا ہے اور شاید پاکستان سے بھی یہ مل جاتا ہوگا اس کعوے کے بہت سارے فوائد ہیں یہ چہرے کو ترہ تازہ رکھتا ہے اور نظام نہزام جو ہے اس کو بھی بہتر رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ گرم ہوتا ہے تو یہ سردیوں میں بھی کافی مفید رہے گا بچے اور بڑے سبھی اس سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں اور ترکیوں کی تو صبح ہی نہیں ہوتی جب تک یہ کعوہ نہ پیئے اور اب یہ میں پیکٹ کھولنے لگی اور میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کس طرح کا ہوتا یہ دیکھیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں سکھی ہوئی پتیاں ہیں جن سے کعوہ بنے گا اور پیکٹ کو کھولنے سے بہت ہی مزی کی خوشبوہ آ رہی تھی یہ میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کے جگ کرواتی ہوں اور ان کا کلر جو ہے وہ ڈارک گرین کلر تھا جیسے پتیاں سوک کر کلر ہو جاتا ہے نا ان کا اس طرح کا کلر ہے اس کا لیکن اس کی خوشبوہ بہت ہی مزی کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سپیشل کپ ہے کعوہ پینے کے لیے یہ بھی جرمنی سے میری ناند نے بھیجے ہیں کعوے کے ساتھ ہی کیونکہ اسی طرح کے کپوں میں ٹرکش اپنی ٹی انجوائی کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کعوے کے ساتھ ہی یہ والے کپ بھیج دیئے چلیے تو اب کعوہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین میں تین کپ پانی ڈال لیا ہے اب میں فلیم اون کر دوں گی اور پانی کو بوائل ہونے دوں گی یہ میں اس کو ڈھام کر رکھ دوں گی تاکہ پانی اچھی طرح بوائل ہو جائے یہ دیکھیں اب پانی میں بوائل آ رہا ہے تو ہم فلیم کو آف کر دیں گے فلیم آف کر کے ہم اس میں کعوہ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس سے بلکل بھی پکانا نہیں ہے صرف اس کو گرم پانی میں ڈال کر ڈھام کر رکھ دینا ہے اور خود ہی اس کا کلر نکلے گا اس میں اور ٹیسٹ بھی انہینس ہوگا اس کا تو یہ میں نے دو چمچ کعوہ لیا ہے وہ اس میں ڈال لیا ہے اور میں اس کو ایک دفعہ اچھی طرح ہلا کر ڈھام کر رکھ دوں گی تاکہ اس کا اچھا سا کلر نکل آئے یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد میں نے ڈھکن اٹھا کر دیکھا ہے تو اس کا جو ہے وہ اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم علیدہ سے پانی بوائل کریں گے اس میں ڈالنے کے لیے پھر سے میں نے دو تین کپ پانی ڈال لیا ہے اور اس میں میں اپنے ٹیسٹ کی مطابق چینی ڈال لوں گی تو یہ تین چمچ چینی ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ تھوڑا بھی بنانا چاہئے تو بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں سب کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ سب کو ہی کاوا ٹیسٹ کرنے کا شوق ہے کیونکہ ہم یہ ٹرکیس ٹی جو ہے وہ فرس ٹائم انجوائے کریں گے فرس ٹائم ٹرائی کر رہے ہیں اب چینی پانی میں اچھی طرح ڈیزولو ہو گئی ہے اور پانی میں وائل بھی آ رہا ہے تو میں فلیم کو اوف کر دوں گی اور یہ دوسری طرف جو ہم نے کاوا دھام کر رکھا ہوا تھا اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اس میں اس کو ہم نے پانی میں ڈال کر اُبالنا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا کلر اس کا آیا ہے اور اس کی خشبو اتنی مزے کہ لگ رہی ہے اب ہم کاوا کو بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے میں کپوں میں سب سے پہلے سادھا پانی جس میں ہم نے چینی شامل کی تھی وہ بھالا ڈال لیں گے ہاف کپ ہمیں سادھا پانی ڈالنا ہے اب یہ چاروں کپوں میں تقریباً میں نے آدھا کپ پانی ڈال لیا ہے جس میں ہم نے چینی مکس کی ہوئی تھی آپ چینی الادہ سے بھی مکس کر سکتے ہیں یا پھر اس میں شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آدھا کپ جو میں نے کاوا تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں اس کا کلر مزید کتنا خوبصورت سا ہو گیا ہے اور اس کی خوشبو تو ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری ٹرکش ٹی تیار ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ میری ٹرکش ٹی کی ریزپی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا لگا مجھے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ